نمسکار دوستو مائی نیوز انپوں میں آپ کا ایک بار پھر سے ہاردگ سواگت ہے دوستو آز کل کے گرمی وے امس بھرے موسم میں ادھکانس لوگوں کی توجہ ٹپ ٹپی وے کیل محاصنوں سے پرباوت ہو جاتی ہے تب سریر میں پسینہ آتا ہے اس کے سریر میں موجود تیل بھی بہار نکلتا ہے جس سے چہرے پر چکنائی آ جاتی ہے اور پھر دھول مٹی چہرے پر جم جاتے ہیں دھول مٹی کے جمنے سے وہاں پر کچھ روم چھدر ہوتے ہیں وہ عورد ہو جاتے ہیں اور جس کے کارن انفیکشن ہو جاتا ہے اور انفیکشن ہونے سے چہرے پر کیل محاصے بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کے تو پورے سریر پر ہی کیل محاصوں سے بھر جاتا ہے اس کی وکرال ستیتی اور بھی پیڑا دائک ہوتی ہے ان کیل محاصوں میں پس بھر جاتا ہے اور جب یہ پوٹتے ہیں تو جلن وے پیڑا دیتے ہیں اس لیے آج ہم کیل محاصوں سے نزاد دلانے والا ایک اچوک گھرے لوگ پائے لے کر آئے ہیں تو چلیے جانتے ہیں دوستو تیلیہ توچھا وے کیل محاصوں کا سب سے بڑا قارن ہوتا ہے سریر کی توچھا میں تیلیہ گرنٹیوں کا ضرور سے زیادہ سکیہ ہونا جو لوگ اپنے کھانے میں ادھک تیل کا پریوب کرتے ہیں ان کے اور بھی زیادہ سمجھا ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو گھر پر ہی ایک فیس ٹیک بنانا ہوگا اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرور پڑے گی نمبر ایک ملتانی مٹی نمبر دو گلاب جل نمبر تین ایلویرہ جیل تو سب سے پہلے آپ ایک کٹوری لیں اس میں ایک چمچ ملتانی مٹی کا بارک پیسہ پاودر ڈالیں اب اس میں آدھا چمچ گلاب جل وے ضرورت کے انسار ایلویرہ جیل ڈالنی ہے یدی ایلویرہ جیل پودے سے تازہ مل جائے تو سب سے بیشٹ ہوگا نہیں تو آپ بزار میں ملنے والی جیل کا بھی پریوب کر سکتے ہیں اب ان تینوں چیزوں کو اچھے سے ملا کر ایک گاڑی پیسٹ تیار کر لینی ہے اس پیسٹ کو چہرے پر لگانے سے پہلے موں کو بلکل تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے پھر کسی ساپ کپڑے سے پہنچ کر یا پیسٹ اپنے پورے چہرے پر لگا کر پندرہ سے تیس منٹ تک رکھنا ہے جب پیسٹ پوری طرح سے سوک جائے اس کے بعد اسے پیس ووس سے دھو لیں اس کے دو تین دن لگاتار پریوب کرنے سے ہی آپ ایک ایل معاصل تک ہونے لگ جائیں گے اور چہرے میں نکھار آ جائے گا آپ اس گرمی کے موسم میں کل کی بنی چیزیں بہت ہی کم کھائیں اور آلو کا پریوب تو بلکل بھی نہ کریں دوستو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک ویڈ شیئر ضرور کریں دھنیا بار